السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فازل ادب دار العلوم ندوة العلماء لکنو استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جس طرح انگلیش میں پاسٹ ٹینس ہوتے ہیں تو عربی میں پاسٹ ٹینس کیسے بناتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں اسم کی قسمیں پڑی تھی معرفہ اور نکیرہ اسم کی دو قسمیں تھی تو آج ہم فعل کی قسمیں پڑھیں گے اور اس کی ایک ہی قسم پڑھیں گے جس کو کہتے ہیں فعل ماضی فعل ماضی یعنی پاسٹ جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے نا اس کو بولتا ہے فعل ماضی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک لفظ ہے زہابہ زہابہ کے معنی جانا لیکن جب ہم یہاں فعل ماضی کے بیان میں پڑھیں گے اس کو زہابہ تو زہابہ کے معنی ہوں گے وہ گیا تو چلیے میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے چودہ فورمیشن ہے انہی کو ہم بولتے ہیں سیغے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام سیغے کس کس کے لیے یوز ہوتے ہیں تو آپ جان لیجئے ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرس جو تری ورڈ ہے وہ تھرڈ پرسن یعنی غائب یعنی غائب کے لیے جس کو ہم وہ بولتے ہیں ان کے لیے یوز ہوگا اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ تینوں جو ہیں مذکر یعنی مذکر بولتے ہیں میل یعنی آدمیوں کے لیے مردوں کے لیے آئے گئے اور ان تینوں میں کیا فرق ہے ذہبہ ذہبہ ذہبو تو تینوں میں فرق یہ ہے ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ واحد ایک کے لیے بولتے ہیں تصنیہ دو کے لیے بولتے ہیں اور جمع وہ دو سے زیادہ کے لیے بولتے ہیں تو یہ وہی ہے ذہبہ ایک کے لیے بولا جائے گا یہ واحد ہے وہ واحد ہوا ذہبہ یہ دو کے لیے تصنیہ کے لیے بولا جائے گا تو یہ گویا تصنیہ ہوا اور زہبو دو سے زیادہ کے لیے بولا جائے گا تو یہ جمع ہوا تو اب ان سب کے ترجمے کیا ہوں گے زہبا وہ ایک مرد گیا زہبا وہ دو مرد گئے زہبو وہ سب مرد گئے اب ان تین پہ جاتے ہیں یہ تین بھی تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن کے لیے ہیں یعنی غائب کے لیے ہیں لیکن یہ فیمیل کے لیے ہیں یہ میل کے لیے نہیں ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا یہ واحد ہوگا اور دوسرا تصنیہ ہوگا یعنی دو کے لیے اور تیسرا جمع کے لیے ہوگا تو اب ان کا ترجمہ کیا ہوگا زہبت وہ ایک عورت گئی زہبتہ وہ دو عورتیں گئیں زہبنا وہ سب عورتیں گئیں یعنی دو سے زیادہ عورتیں گئیں اب ان تین میں آ جاتے ہیں یہ جو ہے سیکنڈ پرسن یعنی حاضر جو ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم سیکنڈ پرسن بھی بول سکتے ہیں میں شورٹ کٹ میں لکھ دیتا ہوں تو پہلا سیغہ کون سا ہوا واحد کا اور دوسرا تصنیہ کا ہوا اور تیسرا جمع کا ہوا تو جس طرح غائم میں پہلے میل آئے تھا اور پھر فی میل اسی طرح حاضر میں پہلے میل یعنی یہ تینوں سیغے میل کے لیے ہیں یعنی تو ایک مرد گیا تم دو مرد گئے اور تم سب مرد گئے مردوں کے لیے بولا جائے گا عورتوں کے لیے وہ یہ ہیں تین یعنی سامنے عورت ہے اور وہ سیکنڈ پرسن ہے حاضر ہے تو اس کے لیے واحد پہلا سیغہ اگر ایک ہے تو یہ بول دیں گے اگر دو عورتیں ہیں سامنے تو ان کے لیے یہ بول دیں گے تصنیہ زہبتوما اور اگر جمع ہیں کافی ساری عورتیں ہیں ہمارے سامنے تو ان کے لیے ہم زہبتونا بول دیں گے یہ فی میل کے لیے فی میل اور سیکنڈ پرسن یعنی حاضر اب آجائیے ان دو کو دیکھ لیتے ہیں یہ دو آتے ہیں فرسٹ پرسن کے لیے فرسٹ پرسن عربی میں ہم کہیں گے متکلم اب اس میں دیکھئے اس میں پہلا والا جو ہے وہ واحد ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر میل الگ تھا اور فی میل لیکن متکلم میں فرسٹ پرسن میں میل اور فی میل دونوں کے لیے ایک ہی سیغاتا ہے میل کے لیے بھی اور فی میل کے لیے بھی یعنی میں کہوں میں گیا تو زہب تو ٹھیک رہے گا اور اگر کوئی عورت کہے کہ میں گئی تب بھی زہب تو ہی ٹھیک رہے گا اب آیات ہیں لاسٹ والے پہ زہب نہ زہب پر کیا ہے متکلم میں فرسٹ پرسن میں دو کے لیے اور دو سے زیادہ کے لیے چاہے میلو چاہے فی میلو یہ ہی آتا ہے تو یہ کیا ہوا تسلیہ بھی ہوا جمع بھی ہوا میل بھی ہوا اور فی میل بھی ہوا تو زہب نہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا ہم دو مرد گئے ہم دو عورتیں گئیں ہم سب مرد گئے ہم سب عورتیں گئیں آپ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ ان سب کو حفظیات نہیں کریں گے تو پھر آگے عربی سیکھنے میں بہت ہی دکت آئے گی بہت ہی دشواری آئے گی تو آپ کا کام کیا ہے کہ ان کو خالی ان ورڈ کو اچھے سے یاد کر لیں ترجمہ اور اس کے جو یہ واحد کا ہے یا تصنیہ کا ہے یا جمع کا ہے یہ انشاءاللہ ہمارے اوٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا یاد کر لیں ایک اور مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں مثال کے تو پر آپ کو ایک لفظ آدھے سمیعا سننا تو آپ اس کی پوری گردان لکھ لیجیے سمیعا تو میں نے یہ پوری گردان لکھ دی ہے سمیعا سے سمیعا سمعوا سمیع تا سمیعنا سمیعتم تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو یہ پوری گردان یاد کرنی ہے آپ ایک یاد کر لیں گے تو آپ کو پھر کوئی بھی ورڈ ہم دے دیں گے تو آپ اسی سے گردان کر لیں گے مثال کے طور پر آپ زہب ایسے یاد کر لیجئے تو آپ تین تین کر کے یاد کر لیجئے اس سے آسانی رہ گی اور وہ زیادہ سمجھ میں بھی آئے گا اب میں یہاں پر کچھ فیل لکھ دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے اپنی نوٹ بک میں ان سے گردان لکھنی ہے مثال کے طور پر میں دو لکھ دیتا ہوں نصارہ اس کے معنی آتے ہیں مدد کرنا اور قتلہ اس کے معنی آتے ہیں قتل کرنا اب آپ کو کیا کرنا ہے خالی نصارہ کے نیچے گردان لکھنی ہے نصر نصارہ نصرو نصرت نصرتا نصرن نصرت نصرتا نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرتنا اسے اسی طرح قتلے سے آپ کو گردان لکھنی ہے قتل 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 قتلت قتلنا قتلتا قتلتما قتلتوم قتلتے قتلتما قتلتن قتلتو قتلنا تو یہ آپ کا ہومورک رہے گا ہم انشاءاللہ اس سے جو آگے والا سبق پڑھیں گے پھر ہم دوبارہ اسی کی مشک کریں گے اتنے آپ اس کو یاد کر لیجئے اچھی طرح اور اس کو حفظ کر لیجئے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری گردان کو اچھی طرح یاد کیجئے اچھی طرح حفظ کیجئے اس کو ایک ہی ساس میں پڑھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ اس کو ایک ساس میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ مان لیجئے کہ یہ آپ کے یاد ہو چکی ہے اور اگر یہ ہمارے یاد نہیں ہوئی تو ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں پھر آگے ہم ڈسٹرب ہوں گے اور پھر ہمیں وہی واپس لوٹ کرانا پڑے گا اور پھر سے یاد کرنا پڑے گا اس لئے بہتر ہے کہ اس کو ابھی یاد کر لے اور جو میں نے فیل لکھے ہیں ان سے گردان کرنے کے لیے آپ ان کو نوٹ بک پر ان کی گردان لکھیں لکھنے سے مشک کہیں زیادہ ہوتی ہے پڑھنے سے یعنی اگر آپ یاد کریں اور ایک طرف آپ لکھ کے یاد کریں تو لکھ کر یاد کرنے سے کہیں زیادہ آپ کے یاد ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں Thank you for watching friends ملتے ہیں